نئی صبح کی آوڈیو کولم سروس میں خوش آمدیر روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا کولم نگار ہیں حامد میر اور آواز ہے سلیم تاہر کی اگر آپ نئی صبح کی آوڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہو گئی تو کیا اسے ختم کرنے کے لیے کوئی زندہ بچے گا یکو مکتوبر کو ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش سے قبل ہی امریکہ کی صدارتی الیکشن کی مہم میں تیسری عالمی جنگ کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے 25 اگست کو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کے بعد 27 ستمبر کو اسرائیل نے لبنان میں حزباللہ کے رہنما حسن نصرلہ پر حملہ کیا اور یکو مکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر دو سو میزائل فائر کر دیئے ایران نے اسرائیل پر حملوں کا وہی جواز پیش کیا ہے جو اسرائیل نے غزہ پر بمباری کے بعد پیش کیا تھا اسرائیل نے غزہ اور لبنان پر جب بھی حملہ کیا تو یہ کہا کہ ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں ایران نے بھی اسرائیل پر میزائل داگ کر کہا کہ ہم نے عالمی قوانین کے تحت اپنے دفاع میں اسرائیل پر حملہ کیا ہے دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو آپ کو صرف فلسطین، لبنان اور شام میں نہیں بلکہ یکرین میں بھی جنگ کے شولے نظر آ رہے ہیں یکرین میں روس اور امریکہ کی لڑائی جاری ہے جبکہ فلسطین، لبنان اور شام میں اسرائیل کا مقابلہ ایران سے ہے اسرائیل کے پیچھے امریکہ اور نیٹو کھڑے ہیں جبکہ ایران کے پیچھے روس اور چیر نظر آتے ہیں یکرین سے فلسطین اور لبنان تک جنگ ختم کروانا اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے لیکن اقوام متحدہ اس دور کا ایک عظیم مزاق بن چکی ہے پچھلی سات دہائیوں سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل فلسطین اور کشمیر کے تنازعات پر بار بار قراردادیں منظور کر چکی ہے لیکن آج تک اپنی کسی ایک قرارداد پر بھی عمل نہیں کروا سکی اقوام متحدہ اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام سے روکنے میں ناکام رہی جس کے بعد اسرائیل نے لبنان اور شام پر بھی حملے کر دئیے جواب میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اگر اس جنگ میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اسرائیل کی مدد کے لیے کود گئے ایک کے بعد ایک محاذ کھلتے گئے تو پاکستان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی پاکستان ایک طرف ایران کا ہمسایہ ہے تو دوسری طرف چین کے بھی قریب ہے لیکن آئی ایم ایف سے امداد کے لیے پاکستان کو امریکہ کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے پاکستان کے عوام کی اکثریت اسرائیل اور ایران کی حالیہ کشیدگی میں ایران کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان توانائی کے شدید بہران سے بھی دوچار ہے اور پاکستان کی حکومت ایران سے سستے نرخوں پر گیس خریدنا چاہتی ہے لیکن امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان یہ گیس نہیں خرید رہا اگر مستقبل قریب میں پاکستان اپنی سیاسی اور معاشی مجبوریوں کے باعث ایران کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے امریکہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امریکہ اپنی ناراضگی کا براہ راست و اظہار نہیں کرے گا لیکن اس کام کے لئے امریکہ بھارت کو استعمال کر سکتا ہے بھارت جنوبی ایشیا میں امریکی مفادات کا نیا محافظ ہے بھارت کو استعمال کرنا امریکہ کو مہنگا بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ جنوبی ایشیا کے اکثر ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں تناؤ ہے تازہ مثال بنگلہ دیش کی ہے جہاں کی سیاست میں براہ راست مداخلت کے باعث بھارت کے خلاف نفرت اروج پر ہے بھارت نے بنگلہ دیش میں وہی غلطی کی جو پاکستان نے افغانستان میں کی آج بھارت کو بنگلہ دیش میں انہی مشکلات کا سامنا ہے جو پاکستان کو افغانستان میں درپیش ہیں لیکن پاکستان کے لئے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا زیادہ مشکل نہیں ہے پاکستان کو ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور امریکہ کو ہزاروں میل دور بیٹھ کر مشرق وستہ میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی بے جا حمایت اس کے لئے مشرق وستہ اور جنوبی ایشیا سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کرے گی اگر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر جوابی حملہ کیا تو اس کا فوری نتیجہ امریکہ اور مغرب کے خلاف نفرت کی نئی لہر کی صورت میں نکلے گا پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش تک اور اردن سے مصر تک مسلمان ممالک کی حکومتوں کے لئے ایران کی حمایت مجبوری بن جائے گی اگر امریکہ نے ایران کی حمایت کرنے والوں پر اقتصادی پابندیوں کے لئے اقوام متحدہ کو استعمال کیا تو اس جنگ میں اقوام متحدہ تباہ ہو جائے گی مسلمان ممالک میں اقوام متحدہ اور OIC جیسے اداروں کی اہمیت ختم ہو چکی ہے اسرائیل نے 1980 سے یروشلم کو اپنا دار الحکومت قرار دے رکھا ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے عالمی عدالت انصاف دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مشرق یروشلم میں یہودی بستیوں کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مطابق یروشلم القدس یعنی فلسطین کا حصہ تھا لیکن اسرائیل نے اس پر 1960 میں ناجائز قبضہ کر لیا بعد ازاں اقوام متحدہ نے یروشلم کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دے کر اسے اقوام متحدہ کی ذمہ داری قرار دے دیا لیکن شہر پر اسرائیل کا قبضہ جاری رہا اسرائیل کی موجودہ حکومت کا ایک وزیر بین گوین مسجد اقصہ کو گرا کر یہاں اپنی عبادت کا بنانے کی خواہش کا اظہار کر چکا ہے بہت سے یہودی اس کے بیانات کی مزمت کر چکے ہیں لیکن اقوام متحدہ اسرائیل کی موجودہ نسل پرست حکومت سے بیت المقدس کا قبضہ واپس لینے میں ناکام ہے اسی اقوام متحدہ کو اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کیلئے استعمال کیا گیا تو اقوام متحدہ مکمل طور پر غیر مؤثر ہو جائے گی اقوام متحدہ کے غیر مؤثر ہونے کے بعد تیسری عالمی جنگ کا خطرہ کون روکے گا ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک کو سمجھ بوٹ سے کام لینا ہوگا سمجھ بوٹ سے کام نہ لیا گیا تو تیسری عالمی جنگ آپ کے سر پر کھڑی ہے یہ جنگ ایک دفعہ شروع ہو گئی تو اتنے ایٹم بم چلیں گے کہ انسان تو دور کی بات کوئی پرندہ بھی باقی نہ بچے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے